اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں میں آپ لوگوں کو ابھی اس ٹائم پہ اپنی شاپ کے اندر لے کے جا رہا ہوں جو میں نے ایک شاپ کے اندر ایک چھوٹا سا باڑا بنایا ہے جس کے لئے میں اپنے دکان کے جانور زبا کرتا ہوں میں آپ کو ابھی وہ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے باڑا بنایا ہے یہ ہم نے دکان کے اندر ایک چھوٹا سا باڑا بنایا ہے یہ ارسلان ہے اور یہ ماشاء اللہ سے چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں ان کا گوشت ماشاء اللہ سے اتنا مزیدار ہوگا لذیذ ہوگا بکری کی طرح بلکل ہوگا اور یہ ہمارے بابر بھائی ہے جو کمیلداری کرتے ہیں یہاں پر جانوروں کو کھول رہے ہیں اندر جگہ کافی کنجسٹڈ ہوئی ہوئی ہے تو دو چار جانور باہار باندھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا باڑا بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دکھانے کا صرف سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ اور زیادہ سیٹسفائی ہو جائے اور زیادہ مطمئن ہو جائے آپ لوگ کہ ہم لوگ یہاں پر لائف کاؤ کٹنگ کرتے ہیں اپنی دکان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جگہ کافی کنجسٹڈ ہوئی ہوئی ہے بھائی یہ جانور ہے اس کو باہر لے جا کے باندھ رہے ہیں یہ ہمارے بابر بھائی ہیں یہ میری شاپ کے اندر کا آہاتہ ہے حصہ ہے یہ بڑا والا لال بچڑا ماشاءاللہ بلکل ایسا ہے جیسے قربانی کا بچڑا ماشاءاللہ سے بکرائیٹ جیسا مال ماشاءاللہ جواب نہیں ہے اس کی اب ان کو باہر لے جا کے باندھ رہیں گے اندر بتایا آپ کو کہ جگہ کافی کنجسٹڈ ہو رہی ہے کل رات کو مال اترا تھا اندر جگہ اتنی گشپچ ہو رہی تھی اندر جگہ کہ مال بیٹھ نہیں پارا تھا اب یہ کہ صبح انچاللہ ایک جانور زبا ہوگا اللہ کے حکم سے اور تھوڑی سی جگہ ان لوگوں کو مل لے گی کھلی کھلی تو یہ آرام سے بیٹھ سکیں گے یہ بلیک والی بچیا ہے اس بلیک والی بچیا کو ابھی زبا کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری دکان پر زبا ہوگی ماشاءاللہ کافی پھرتیلی بچیا ہے یہ ماشاءاللہ کافی پھرتیلی بچیا ہے تازہ فریش سہتمند بچیا اور بچڑے کا گوشت اے آر میٹ اینڈ کٹل الرازک چکن اینڈ بیف ہول سیل اینڈ ریٹیل کے اندر بیف میٹ اور چکن میٹ دستیاب ہے بھائی کبلہ رکھ کر لیجئے گا آپ لوگوں کی تسلی کے لیے آپ لوگ خود بھی آگے یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں جانور چیک کریں جانور چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ بسم اللہ اللہ وقمار جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا کہ بچیا زبا ہو رہی ہے تو الحمدللہ بچیا زبا ہو گئی ہے چار پیس کر دیئے ٹکڑے کر دیئے اور ٹکڑے کر کے دکان پہ لٹکا دیئے بچیا کا اور بچڑے کا تازہ فریش بی فیڈ یہ اس کی پچھلی رانے ہیں گوشت کی رنگت دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بکرائید سے پہلے بکرائید کا گوشت یہاں لوگ آ رہے ہیں یہ اس کے پائے ہیں اور یہ ہمارے آمیر بھائی ہیں ماشاءاللہ ایکسپٹ بچہ رہی ہے ماشاءاللہ سے ایکسپٹ ان کی بڑی محنت ہے اس دکان کو ماشاءاللہ سے چمکانے میں کاروبار کو بڑھانے میں ان کی بہت بڑی محنت ہے بہت بڑا کردار ہے ان کا باڑا بھی آپ نے دیکھ لیا جو چھوٹا سا میں نے باڑا بنایا ہوا ہے دکان کے اندر امرجنسی کی سورت کے اندر جو ہے مطلب اگر کبھی آرڈر آ جائیں تو ہمیں کوئی اتنی پریشان ہی نہیں ہوتی ایسے ہی بچھیا ہو یا بچڑا ہو مندر سے کھولتے ہیں اور اس کو جبہ کر دیتے ہیں اچھا ہمارے پر ڈو ڈاڈ کے بچھیا اور بچڑے بھی ہوتے ہیں اگر کسی کو اکی کے لیے بھی اگر چاہیے ہو تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے جانے سے پہلے کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائٹ کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اپڈیٹ بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ میکنی بڑاکہ موسیقی موسیقی موسیقی